سزاک اللہ و خیر و حسن الجزہ آئی ایم فضیلت الشیخ کے امین و رحمان عمری مدنی حفر اللہ سے سوال کریں کہ آج ماہول میں دیکھا جاتا ہے کہ عورت اور مردوں کی نماز میں فرق پا جاتا ہے کچھ عورتیں نماز علیک پڑتی ہیں مردوں کے مقاولے میں کیا یہ صحیح ہے کیا فرق پا جاتا ہے مرد اور عورتوں کی نماز میں جزا خیرتے ہیں آپ جواب دیدیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اللہ کی نبی وسلم کا جو فرمان ہے تم نے نماز پڑتے ہوئے دیکھا ہے یہ خطاب اور یہ حکم مردوں کے لئے بھی ہے اور عورتوں کے لئے بھی ہے کوئی خاص تفریق یا کوئی خاص فرق اللہ کی نبی وسلم نے واضح نہیں کیا کہ مرد کو رکو ایسا کرنا چاہیے عورت کو ایسا رکو کرنا چاہیے یا مرد کو ایسا سجدہ کرنا چاہیے عورت کو ایسا سجدہ کرنا چاہیے نہیں ہے اللہ کی نبی وسلم نے جیسے نماز پڑھا ویسے ہم کو بھی پڑھنا ہے اور عورتوں کو بھی پڑھنا ہے البتہ عورتوں کی تعلق سے خاص حکم یہ ہے کہ لا يقبل اللہ صلات حائدن الا بخمار کہ عورت کی نماز اللہ تعالیٰ اونی کے بغیر قبول نہیں کرتا ہے کہ اونی ضرور پہنے وہ جس سے اس کا سر چھپے اس کے بال چھپ جائے نماز کے حالت میں اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی نماز تو قبول کرتا ہے لیکن مرد کے لئے شرط نہیں ہے وضوع ٹوپی پہنے اچھی بات ہے اور اگر کبھی ٹوپی نہ پہنے نماز اس کی ہو جائے گی لیکن پہننا اور باقیدہ نماز کا اس کا احتمام کرنا یہ اچھی چیز ہے یہ عورتوں کے لئے تو وہ واجب کا درجہ ولکہ رکن کا درجہ ہے کہ اونی کے بغیر اس کی نمازی نہیں ہوتی ہے البتہ آپ دیکھیں ہوں گے آناف کے ہاں عورت کے ہاں سجدہ کرنے کا طریقہ ہی مختلف ہے وہ بالکل زمین پر جھک جاتی ہیں تو یہاں اس کی تعلق سے ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ السغیر میں سندر صحیح کے ساتھ ذکر کیا کہ امت دردار رضی اللہ عنہ کہ انہا کانت تجلس و فی صلاتیہا جلسة الرجل کہ وہ نماز میں مرد جیسا بیٹھتا ہے ویسے ہی وہ بیٹھتی تھی اور کہتے ہیں و کانت فقیہا اور وہ عالم تھی وہ عالمہ فازلہ تھی اور مرد جیسا نماز میں بیٹھتا ہے ویسے ہی وہ بیٹھتی تھی تو معلوم یہ ہوا کہ عورت اور مرد کے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے نہ رکوع میں نہ سجود میں تو لہٰذا طریقہ نماز میں مرد اور عورتیں سب ایک ساہ ہیں کوئی فرق ان میں نہیں ہے ہی وہ بیٹھتا ہے موسیقی